بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستانی سیاست میں ایک اور پندورا بوکس کھول گیا ہے خاتون اول بشرا بی بی کا بڑا بیٹا تھے کہ دارو کا بزنس پارٹنر بن گیا اور کیا کر رہی ہیں اور کس طریقے سے یہاں تک پہنچے سینئر صحافی نے تہل کا خیز دعویٰ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں ویرز مشہور صحافی احمد نورانے کا کہنا ہے کہ اب ابراہیم مانکہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور الڈی ایسے منسلک دو مطلب ٹھیکے داروں کے بزنس پارٹنر بن کر کڑوڑو روپے کے ٹھیکے لے رہے ہیں مگر کیا کیجئے ایسی خبریں دینے سے خاتون اول کی توہین ہوتی ہے اور دھمکیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں یہ سینئر صحافی نے بڑا تحلقہ قیز انکشاف کیا ہے کہ جب بھی ہم خاتون اول بشرا بی بی کے خاندان کے مطالق یا پھر ان کے بیٹوں کے مطالق کوئی بھی خبر لاتے ہیں تو میڈیا پر تو اس سے خاتون اول کی توہین ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں میڈیا یعنی صحافیوں کو دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں تحصیلات کے مطابق صحافت احمد نورانی کی جانب سے بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا گیا ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں احمد نورانی کا کہنا تھا کہ اب ابراہیم مانکہ فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور لڈی اے سے منسلک دو مطلب ٹھیکے داروں کے بزنس پارٹنر بن کر کلوڑو روپے کے ٹھیکے لے رہی ہیں مگر کیا کیجئے کہ ایسی خبریں ہم تو دینے سے رہے کیونکہ خاتون اول بشرا بی بی یعنی بشرا مانکہ کی شان میں توہین ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا برا حال ہو جاتا ہے ہمیں دھمگیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں یہ احمد نورانی جو کہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں ان کا ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم مانکہ جو کہ بشرا بی بی کے بیٹے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور لڈی اے سے منسلک دو مطلب ٹھیکے داروں کے بزنس پارٹنر بن کر کلوڑو روپے کمار رہی ہیں کیسے کمار رہی ہیں اس کی تحقیقات ابھی سامنے نہیں آئیں لیکن ان کا ٹویٹ سامنے آتے ہی پی ٹی آئی نے دوبارہ سے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے بشرا مانکہ کو پیورز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے ابراہیم مانکہ پر مبینہ اغواکاری کا الزام بھی آیت کیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے ابراہیم مانکہ کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کیا گیا لیکن عدالت کے جانب سے یہ درخواست مصرد کر دی گئی تھی اب ابراہیم مانکہ کے متعلق سینئر صحابی نے انتہائی تحلقہ خیز دعویٰ کیا ہے ابھی تک یہ ذرائع واضح نہیں کر پائے کہ ابراہیم مانکہ یہاں تک کیسے پہنچے ان کا یہ بزنس یا کنسٹرکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی ٹھیکے لینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کو کس ہاتھ نے یہاں تک پہنچایا کیسے وہ اتنے بڑے بزنس پارٹنر بن گئے اچانک سے یہ ساری تفصیلات کیسے سامنے آ گئیں آ کر کوئی نہ کوئی بات تو تھی جو اتنے بڑے صحابی نے اس بات کے بارے میں دعویٰ کیا ہے آ کر ان کے پاس بھی تو کوئی تفصیلات ہوں گی نا وہ ابھی تک میڈیا کے سامنے تو نہیں آ سکی لیکن آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری تفصیلات میڈیا کے سامنے آ جائیں گی یعنی اسی حوالے سے پاکستانی سیاست میں ایک نیا پندورا بوکس کھلنے جا رہا ہے کتو نے اول بوشرا بی بی کا بڑا بیٹا ٹھکی دارو کا بزنس پارٹنر کیسے بن گیا کس نے یہاں تک ان کو پنچایا اور کس کی حمایت حاصل ہے ان کو اتنا بڑا بزنس پارٹنر بننے کے لیے یہ تو آنے والی دنوں میں پتا چل ہی جائے گا ویورز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیجے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور ہماری نئے آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور ووچنگ